کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جن کو بس لگا دینا ہی اپنے آپ میں اچھیمنٹ ہوگا چونکہ اس کو تو چلنا ہی چلنا ہے اسے میں سے ایک بزنس مانا جاتا ہے وہ ہے کلینک کا بزنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اپولو کلینک کے بارے میں یہ ویڈیو میں اپنے ہی ایک سبسکرائبر کے ریکویسٹ پر بنا رہا ہوں ان کا سکرین شوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو بھی کوئی خاص بزنس کیا ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤں جن کا زیادہ کمنٹ کے اوپر میں لائک آیا گا ان کے اوپر ویڈیو میں بناوں گا اپولو ہسپیٹلز انٹرپرائزز لیمیٹڈ اس کی شروعات ہوئی تھی چینائی میں 1983 میں یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو ہمارے دیش کے علاوہ بہت سارے دیشوں میں یہ اپنے کاروبار کرتی ہے اپارٹ فروم ہسپیٹل اس کے اور بھی ادر سیکٹرز ہیں جس میں یہ کام کرتی ہے جیسے اپولو کا فارمیسی ہو گیا آپ نے دیکھا ہو گیا اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنایا ہے پرائیمری کیر ہو گیا ڈائیگنوسٹک سینٹر ہو گیا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا ہے ٹیلی ہیلتھ کلینک ہو گیا سو ان سارے سیگمنٹ میں اپولو کام کر رہی ہے اور ابھی کے ڈیٹ میں یہ کمپنی کتنی جائنٹ ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو اوور آل جو نیٹ ورث ہے اپولو کلینک کا فرنچائزی لینے کے لیے اپولو نے خود اپنے ویب سائٹ پر کافی سارے ٹومین کنڈیشن انہوں نے دیئے ہوئے سو سب سے پہلا ان کا ہے کہ کون سے آئیڈیل کانڈیڈیٹ ہوں گے اس کلینک کا فرنچائزی لینے کے لیے چونکہ اپولو اتنا بڑا برانڈ ہے سو اس کے لیے یہ لوگ بہت زیادہ کونسس ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اچھا پرسن ہی جڑے جو کہ ان کا فرنچائزی لینے سب سے پہلا ہو گیا کہ اس میں جو بھی آدمی لے رہے فرنچائزی اس کا اپنا ایک ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے پہلے بھی کچھ بزنیس کرنے کا دوسرا ہو گیا اس میں یہ فرنچائزی پھول ٹائم ہے کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ انویشمنٹ کر کے چھوڑ دیں چلے جائیں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ایسے لوگ اس میں نہیں آ سکتے ہیں چونکہ یہ پھول ٹائم ہے وہاں پہ آپ کو دن بھر سمجھ دینا پڑے گا ایرے پوٹیبل پرسن ہو یعنی کی آپ کے اوپر بھی کسی ٹائپ کا کیس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے جو ایف آئی آر وغیرہ ہوتا پولیس میں اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو ہیلتھ کیر سیکٹر میں انٹریسٹ ہونا چاہیے بات باقی جو آپ کے دماغ میں کوئیشن آ رہا ہو باقی ہیلتھ کیر سیکٹر میں اگر ہم جا رہے ہیں تو لائسنس لینا پڑے گا کی نہیں بلکل لینا پڑے گا بینہ لائسنس کے تو آپ ہیلتھ کیر سیکٹر میں کام کری نہیں سکتے ہیں وہ لائسنس بھی کمپنی اپنے انٹ سے پروائیڈ کر آئے گی ان کرائیٹیریہ کو اگر آپ فلفل کرتے ہیں تو بات آتی ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے لوکیشن کیسا چاہیے تو کمپنی نے اپنے ویب سائٹ پر دیا ہوا ہے کہ آپ کو ریسیڈنسل ایریا کا لوکیشن آپ کو چننا ہے جہاں پر بہت ساری پوپلیشن رہتی ہے وہ ایسا لوکیشن آپ کو چننا ہے اور وہاں پر ایریا کتنا چاہیے تو آپ کو چار ہجار سکوائر پٹ کا ایریا چاہیے کیونکہ آپ اپولو کا کلینک کھول لیں ہیں ایک ہسپیٹل کھول لیں ہیں تو اتنا ایریا آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ کے دماغ میں آئے گا کہ یہ کام تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں کبھی نہیں کر پائیے گا کیونکہ جب تک آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ کریں نہیں سکتے ہیں لیکن ایک کمپنی جو کی اولیڈی اسٹیبلیش ہے آپ اس کے ساتھ جڑ کے کام کر سکتے ہیں تو آپ کا کلینک اور جو دوسرا نیئر بائی ڈاکٹر ہوگا اس کے کلینک میں کیا ڈیفرینسز ہے سب سے بڑا ڈیفرینس تو برانڈ نیم کا ہے اپولو کلینک کا نام اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس پر ٹرسٹ کر کے یہاں پر جانا چاہے گا یہاں پر جو بھی ڈاکٹرز ہوں گے جو بھی ٹیکنیسین ہوں گے جو بھی اس میں نرسز ہوں گی وہ سارے کے سارے ویل کوالیفائیڈ ہوں گے اور وہ اپولو کے دوارہ پوائنٹ کیے جاتے ہیں یعنی کہ سٹاف ریکروٹمنٹ آپ کو کرنا ہی نہیں ہے بلکل بھی یہ سارا کام اپنے ان سے کمپنی آپ کو کرے گی چونکہ اس کا اتنا اچھا رہ گا انٹیریئر بڑیہ رہ گا سرویسنگ اچھا ہے تو ایک بار اگر کوئی بھی کسٹمر یہاں پر آیا تو وہ بار بار آپ کے یہاں آئے گا اس میں جو بھی سٹاف ہے وہ کم سے کم آپ کو 20 سے 25 سٹاف کا ریکروٹمنٹ کرنا پڑے گا آپ کے اس میں ڈاکٹرز ہوں گے اور اور ویریس ٹیپ کے ادھر سٹاف ہوں گے یہ ساری اپوائنٹمنٹ کمپنی کے ان سے کرنے میں آپ کو سہیوگ دیا جائے گا جب بھی آپ اس کا کلینک آپ اپن کریں گے تو آپ کو فول فلس ٹریننگ دیا جائے گا کس طریقے سے اس کو رن کرنا ہے لائسنسنگ پروسس میں ہیلپ کرے گی کمپنی ویریس ٹیپ کے جو بھی ریشٹیشن ہے آپ کو اس میں ہیلپ کیا جائے گا چونکہ ان کے کلینک میں ویریس سیگمنٹ بٹے ہوئے جیسے جنرل فیجیشن وہاں پہ رہیں گے دات کا ڈاکٹر الگ رہے گا آنک کا ڈاکٹر الگ رہ سکتا ہے ڈایگنوستک سے ریلیٹیڈ سینٹر اسی میں رہے گا میڈیسن بھی آپ چاہیں تو الگ سے لے سکتے ہیں اپولو فارمیسی کا تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی رہیں گے یعنی کوئی بھی ایک بار پرسن آیا تو اس کا جتنا بھی نیڈ ہے وہ وہ پہ فلیل ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے انویسٹمنٹ کتنا ہیں اس میں انویسٹمنٹ لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ سے لے دھائی کروڑ تک کے بیچ انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ اس کے لئے بھارہ سرکار کے طرف سے ایک سکیم ہے سی جی جی سی 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 کمپنی ہیں ان کا پروجیکٹ ریپورٹ بلکل بھی ریجیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ ہنڈیڑ پرشن گیرینٹی کے ساتھ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں اس کو چیک آوٹ کیجئے خلال آگے بڑھتے ہیں اگر آپ نے اتنا انویسٹمنٹ تو کر لیا کسی طریقے سے اپنے کام سٹارٹ کر دیا تو آپ کو پروفیٹ کیا ہوگا بہت جبردست پروفیٹ مارجین ڈیپینڈ کرے گا آپ کے لوکیشن پر لوکیشن اس لئے اچھا آپ کو چننا ہے اگر آپ بڑے شہر میں جہاں پہ دھیر سارے اپارٹمنٹ ہیں اور اس اپارٹمنٹ کے بیچ مارکیٹ اٹھا وہاں میں بہت زیادہ ڈیفرنس آ جائے گا پھر بھی میں آپ کو چیز بات ہوں کلینک کا بزنس ہے جو ہسپیٹل کا بزنس ہے وہ کہیں بھی چلتا ہے چونکہ چاہے امیر ہو گریب ہو سب کو بیمار ہو آپ کو پروفیٹ جبردست ہوگا جیسا کمپنی دعویٰ کرتی ہے ایک سال میں جو ریوینیو ہے وہ لگ بھگ آپ کو 1 کروڑ سے لے 1.5 کروڑ تک آئے گا جیسے جیسے آپ کا تینیور بڑھتے جائے گا تو لگ بھگ آپ 4 5 گنا ریوینیو بنتے جائے گا جیسا میں بار بار بولا جیسا location رہے گا آپ کے foot description میں دے دوں گا اس کا official link کا naam apollo clinic dot com slash for franchise is link پر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھئے کچھ چیزیں لکھ سکتے دو سے ڈھائی کروڑ یہاں پہ ڈھائی لکھا ہو جو میں نے آپ کو بتا ہے لگ بگ میں بولا تھا ڈیڑھ کرو سے ڈھائی کرو تو لگ بگ سیمی چیز ہے سو آپ پاس کر دینا ہے سمی اگر آپ کا existing clinic ہے تب بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اور نئے لوگ بھی اس کو لے سکتے ہیں کلک کر کے اوکے کرنے کے بعد آپ کے پاس within seven days کمپنی کے طرف سے call back کیا جائے جو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں چینل پہ جانا ہے ویڈیو کی سکشن میں جا کے اس کو چیک آؤٹ کر نا فیلحال کی ویڈیو ملتا ہی پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ بہت بہت دھر نمان بہت دھر نمان دھر نمان بہت